نماز میں دونوں پاؤں میں کتنا فاصلہ ہو نماز میں قیام کے دوران دونوں پاؤں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے بعض علماء کہتے ہیں چار انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہو تو وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں زید خان انڈیا سے اس کے بارے میں ہمیں کوئی سریح حدیث نہیں ملتی کہ نماز میں دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور جب کسی مسئلے میں کوئی سریح حدیث نہ ملے تو قیام کا حکم ہے قرآن و سنت میں تو نورملی جب ہم قیام کرتے ہیں تو پاؤں میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے تو ہم کمفرٹ محسوس کرتے ہیں اور عدب کا تغازہ ہے وہ عرف میں عدب کس کو سمجھے جاتا ہے تو نورملی ایسے ہی ہے جو مشاہدے میں ہے کہ جب آپ نورملی کسی کے ساپاسک سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کمفرٹ بھی آپ فیل کرتے ہیں یعنی پاؤں دونوں ملا کے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ سکون محسوس نہیں کریں گے بہت زیادہ پھیلائیں گے آپ تو شاید آپ کمفرٹ تو ہو جائیں لیکن یہ کہ یہ عدب کے خلاف سمجھے جاتا ہے عرف میں بھی آپ اپنے باپ اپنے دادا کے سامنے اس طرح نہیں کھڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ پاؤں پھیلائیں گے ایک عجیب سی حیعت سی بن جاتی ہے انسان کی جو عدب کے مطابق نہیں ہیں تو اس لیے ایسے کھڑے ہونا چاہیے کہ دونوں پاؤں کے درمیان آپ کی باڈی کے حساب سے درمیانہ فاصلہ ہو تو جس کی باڈی چوڑی ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا پاؤں کھلے ہوں گے جس کی جو بالکل دبلس ہے اس کے پاؤں میں فاصلہ کم ہوگا تو ایک درمیانی درجے کی باڈی جس کی ہوتی ہے اس کے لیے کہا ہے کہ ایک بالش کا فاصلہ ہو لیکن یہ کوئی متعین نہیں ہے آپ اپنے حساب سے یعنی آپ کے کندے اور آپ کے جو ٹانگیں ہیں پاؤں ہیں ایک کی سید میں آئیں کم از کم یہ ہونا چاہیے تو اس سے ایک انسان کی ایک حیعت لگتی ہے کہ عدب سے کھڑا ہوا ہے اچھا بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ٹانگیں چوڑی کرنی چاہیے اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الساق القابی بالقاب یعنی ٹخنوں کو ٹخنے سے ملانے کا حکم دیا ہے تو خوب سمجھ لیں حدیث کا وہ مفہوم لیا جائے گا جس پر امت کا تواتر سے عمل ہو صدیوں سے عمل چلتا آ رہا ہے تو صدیوں سے جو عمل چلتا آ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ٹخنوں سے ٹخنے ملائے جائیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے ٹخنوں کے پیرلل ہو جائیں ان کے لیول میں آ جائیں اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں الساق الرکب بررکب بھی ہے گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا حکم بھی ہے تو اب ظاہر ہے گھٹنے سے گھٹنا کیسے ملائیں گے آپ جب صف بنے گی تو جو اس حدیث کا مفہوم ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے پیرلل گھٹنا دوسرے ساتھی کے گھٹنے کے لیول پہ آ جائے تو یہاں بھی ٹخنوں کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنہ ٹخنے کے لیول پہ آ جائے تو آپ ٹخنہ ملا نہیں سکتے ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ایسے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹخنہ ملتا پھر بھی نہیں ہے آپ کی اڑیاں تو مل رہی ہوتی ہیں تو اس لیے نارمل جو طریقہ ہمیشہ سے صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے سینہ بسینہ وہ یہی طریقہ ہے کہ کندوں سے کندہ ملایا جائے اور پاؤں ہر آدمی کے نارمل جتنے ایک عام آدمی کھڑے ہوتا ہے اسی طرح سے ہو جتنے ایک عام آدمی کھڑے ہوتا ہے